لاہور میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا عید کل ہوگی یا نہیں حکمی اعلان جیمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے زونر رویت حلال کمیٹی کے ازلاس کی صدارت مفتی محمد رمضان سیالوی نے کی ازلاس میں کمیٹی کے مہمبران اور محکمہ موسمیات کے نمائندگان نے شرکت کی عید الفطر سے خبر لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری شہر آرزی طور پر بزلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ خرار لیسکو کی ڈیمانڈ میں اچانک چودہ سو میگا وارڈ کمی سنتی اور کمرشل سیکٹر بند ہونے سے بزلی کی طلب میں نمائیہ کمی ریکارڈ ہائی لائن لائسز والے فیڈر پر شیڈیول کے مطابق لوڈ شیڈنگ ہوگی گرمی کی شدت میں مزید اضافہ سورج دن بھر آگ برساتا رہا لاہور کا درجہ حرارت تینٹالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ عید کے دوران آندھی تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع میک میں موسمیات نے لاہور سمیت دیگر ائرپورٹ انتظامیاں کو ایلرڈ جاری کر دیا گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہری پیملیز کے ہمراہ نہر پر پہنچ گئے مسلم ٹاؤن کے قریب نہر کنارے منچلوں کا بھی رش شہری عید کی شاپنگ میں مصروف انارکلی بازار، اسرہ اور دیگر ماکیٹس میں رش بچے بڑے خواتین کپڑے جوتے جلری خریدنے میں مگن خریداروں نے مہنگائی کی شکایات بھی کیں عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی گھر واپسی شہر کے لاری اڈو پر رش بڑھ گیا ٹرانسپورٹرز ڈبل کرایا وصول کر رہے ہیں مسافروں کی شکایات ڈیپٹی کمیشنر نے اوور چارجنگ کے خاتمے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی اوور چارجنگ پر گیارہ ہزار پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا ریلوے نے عید پر تین سپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا عوامی سواری پر تیس فیصد ریایت دی جا رہی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب سے واپسی پر موڈل ٹاؤن میں ازلاسپی کے الائی کے حوالے سے جائزہ لیا گیا وزیر آزم کی پچیس اپرٹائٹس کلینکس آپریشنل کرنے کی ہدایت ازلاسپ میں خواجہ سلمان رفیق خواجہ امران نظیر اور دیگر کی شرکت وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز کا کوٹ لکپت جیل کا دورہ حمزہ شہباز نے جیل انتظامات کا جائزہ لیا قیدیوں سے ملاقات کی وزیر آلہ ائرپورٹ سے کوٹ لکپت جیل جاتے ٹرافک سگنل سرخ ہونے پر رک گئے حمزہ شہباز ٹرافک سگنل گرین ہونے تک رکے رہے وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز کو سگنل پر کھڑے دیکھ کر شہریوں کا اظہار تشکر وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت آلہ سطحی اجلاس عویس لغاری ملک محمد احمد خان اتاولہ تارر چیف سیکچری کمیشنر اور دیگر کی شرکت آئی جی پولیس کی آمن و آمان کی صورتحال کے متعلق بریفنگ حمزہ شہباز کا چاند رات عید اجتماد کیلئے فول پروف سیکیورٹی کا حکم وزیر آلہ کا ڈیزل کی قلت کا بھی سخت نوٹس زخیرہ اندوزی پر بلا امتیاز ایکشن کا حکم وزیر آلہ حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس گندم خریداری کا حدف اور آٹے کی قیمتوں کا جائزہ لیا اجلاس میں عرقین پنجاب اسمبلی نومان لنگریال بلال یاسین زیشان رفیق اور دیگر شرک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی کڑیاں پاکستان کے ساتھ برطانیہ سے بھی ملتی ہیں ایک گروہ منصوبہ بندی کے تحت واقعے میں ملوث ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کے ہمراہ پریس کانفرنس بولے ہم نہیں چاہتے حکومت اس واقعے میں براہ راست مداخلت کرے عوام میں سے اگر کوئی درخواست دے گا تو قانون حرکت میں آئے گا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ روزہ رسول پر واقعے کی مزمت کرتے ہیں جو لوگ سامنے آئے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درس کی گئی حکومت اس معاملے پر میرٹ پر عمل کرے گی مزید بولے پورا ملک مزمت کر رہا ہے لیکن پی ٹی آئے والوں نے واقعے کی مزمت نہیں کی گورنر ہاؤس کو پارٹی کا آفس بنایا نہ گھر کے لیے استعمال کیا میں ایک آئینی آفس کا ذمہ دار ہوں گورنر ہاؤس میں دہاڑیاں لگانے نہیں بیٹھا گورنر پنجاب عمر سرفراس شیما نے پرس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گورنر ہاؤس کو یہ غمال بنا کر غیر آئینی تقریب مناقب ہوئے